اسلام علیکم دوستو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس میں ہم اپنے موبائل فون کی اوپر کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھیں گے تو اگر تو آپ نے میری پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ضرور دیکھیں ورنہ یہ ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو اور آئندہ آنے والی ویڈیو سمجھ نہیں آئیں گی تو شروع میں یہ ہے کہ ہم چند باتیں کریں گے اور پھر آگے ہم ٹریکٹیکل جو ورک ہے اس کی طرف آ جائیں گے تو اس میں آپ کی موٹیویشن کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سن کے اچھا لگے گا کہ میں خود پروگرامنگ کی بنیاد پر ایک کمپنی میں ورک فرم ہوم آن لائن جاب کر رہا ہوں راپسٹرم کمپنی ہے بیریہ ٹاؤن میں ان کا آفیس ہے راپسٹرم کے نام سے اسی نام سے ویب سائیڈ ہے آپ بھی شک چیک بھی کر لیں اور ان کا ایک کلائنٹ ہے امریکہ میں جس کے لیے میں یہاں سے اٹک شہر سے بیٹھ کے گھر سے بیٹھ کے اپنے کام کرتا ہوں تو یہ میری فل ٹائم جاب ہے تو ساتھ سے صبح تین بجے تک میری ٹائمنگ ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں نے فیکٹرز آپ کو وجہیں بتائیں تھی کہ لوگ پروگرامنگ کیوں سیکھتے ہیں تو اس میں ایک وجہ جو کہ بیان ہونے سے رہ گی تھی کہ وہ ہے ہیکنگ بہت سے نوجوان جو ہیں یا بڑی عمر کی لوگ بھی ان کو بھی دلچسپی ہوتی ہے ہیکنگ کے ساتھ تو اگر آپ ہیکنگ وغیرہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ایک بنیادی چیز پروگرامنگ ہے تو آپ کو پروگرامنگ کچھ نہ کچھ آتی ہوگی تو پھر آپ آگے کچھ اس طرح کا کام کر سکیں گے ایک اور بات ہے کہ ہیکنگ اصل میں اچھا لفظ ہے جو کمپیوٹر کے شروع کے وقت میں اس کا مطلب بہت اچھا سمجھا جاتا تھا ہیکنگ کا مطلب ہوتا تھا کہ جو کمپیوٹر کے انٹرنلز کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اچھی پروگرامنگ کر سکتا ہے اس کو ہیکنگ کا آجاتا تھا یہ ستر اسی کی دہی میں اس طرح تھا پھر جب یہ نوی کی دہی میں ہیکنگ کی اس طرح جو بھی کوئی غلط کام کرتا ہے کمپیوٹر کو بریک کر لیتا ہے کریک کر لیتا ہے اس کے لیے بولی جانے لگی تو اس کے لیے صحیح لفظ تو کریکر ہی ہے چونکہ وہ سسٹم کو کریک کرتے ہیں بریک کرتے ہیں منفی استعمال کرتے ہیں تو بہرحال پھر یہ ہے کہ لوگوں نے اس کی وائٹ ہیٹ بلیک ہیٹ اور گری ہیٹ کی اسطلاحات شروع کر دی ہیں وائٹ ہیٹ کا یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے چیزیں وہ سیکھتا ہے ہیکنگ وغیرہ کی لیکن اس کا بنیادی مقصد کسی سسٹم کو بریک کرنا نہیں ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کمپنیز کے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا تو اسی طرح بلیک ہیٹ وہی ہے جس کو صحیح منفی معنوں میں ہم سمجھتے ہیں اور گری ہیٹ جو وہ دونے طرف ہی کبھی غلط سائٹ پہ بھی چلا جاتا ہے اور کبھی صحیح سائٹ پہ بھی کرتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ جو وائٹ ہیٹ جو مصبت چیز ہے وہ سیکھیں اس کی نیت سے آپ پروگرامنگ سیکھیں تو چلیں یہ تو چند باتیں ہو گئی تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو یہ والی ویڈیو بھی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ ڈسکپشن میں میں کوشش کروں گا اس کا لنک پیسٹ کر دوں ورنہ میری چینل پہ جا کے آپ دیکھ لیں تو یہ ہم نے ایک اپلیکیشن انسٹال کی تھی اور اس پہ ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا تو اس اپلیکیشن کو میں سٹارٹ کرتا ہوں تو جو پروگرام ہم نے لاسٹ ٹائم بنایا تھا ہیلو وائٹ کا اسی کو ہم سیو ایس کر کے اس کو میں ٹیسٹ کے نام سے سیو کر لیتا ہوں تو یہ اسی روٹ کی اوپر میں سیو کرتا ہوں فائل کا نام میں اس کو ٹیسٹ ڈاٹ ایش ٹی ایم یہ رکھ دیتا ہوں تو وہ کریں گے ہم اسی طرح کہ وہ ہیلو وائٹ فائل کو اگر کوئی نیا پروڈیکٹ جس طرح آپ نے کوئی کام کرنا ہے اس کو کھولیں گے اور اسے کو ایڈٹ کر کے ہم مزید کام کریں گے تو ابھی جس طرح میں مزید کام کرنے لگا ہوں کچھ ٹیسٹنگ کے لیے کوڈ لکھنے لگا ہوں ابھی اس لئے نام اس کا ٹیسٹ ہی رکھا ہے ورنہ اگر ذہن میں ہمارے ہو کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں تو پھر اس نام سے فائل رکھنی چاہیے تو کچھ لوگوں نے جو پچھلی ویڈیو دیکھی ہے ان میں سے چند جو غلطی ہوئی ہیں وہ بھی میں یہاں پہ بیان کر دوں گا تاکہ آپ آپ سے وہ غلطی ہیں نہ ہو ایک تو یہ ہے کہ اس نام فائل کا جو مرضی رکھ لیں اس میں ڈاٹ ایچ ٹی ایم آخر میں یہ لازمی لکھنا ہے اور اس میں سپیس وغیرہ نہیں ہونے چاہیے بہتر یہ ہے اگر سپیس دینے کی ضرورت ہے تو انڈر سکور وہاں پہ لکھ دیں یا ڈیش سائن ڈال دیں اس طرح آپ کام چلانے تو یہ میں نے ٹیسٹ کے نام سے ابھی دیکھوں اوپر نام بھی اس کا تبدیل ہو گیا تو دوسری غلطی کچھ لوگوں سے یہ ہوئی ہوئی تھی کہ یہ جو پرینٹسز ہیں چھوٹی بریکٹ سامنن کو بولتے ہیں اس کی جگہ ایک ساتھ سے غلطی سے انہوں نے یہ ٹیگ والی جو بریکٹس ہیں وہ اس میں لکھ دی تھی تو جیسے کہ یہ والی تو سہری بات ہے یہ والی غلط ہیں تو اس کے لیے ہمیں پرینٹسز ہی استعمال کرنی ہے اور یہ اس سے ہمیں پرینٹسز سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک فنکشن ہے جو رائٹ لکھا ہوا ہے یہ ایک فنکشن ہے تو تھوڑے سے میں آپ کو سپیسنگ کے حوالے سے سپیسز کے حوالے سے کچھ چیزیں بتاتا ہوں اسی لئے میں نے فائل کا نام ٹیسٹ رکھا ہے کہ اس میں ہم نے کچھ ایک چیز نہیں کرنی کافی چھوٹے چھوٹے چیزیں وہ بیان کرنی ہے تو دیکھیں ہم نے تین لائنوں میں لکھا تھا اس کو ہم ایک لائن میں بھی لکھ سکتے تھے جیسے کہ میں یہ اس کو ڈیلیٹ کر کے اوپر والی لائن میں کر دیا اور جو سکرپٹ ہے سکرپٹ جو لکھا ہوا ہے کلوزنگ والا اس کو بھی میں اوپر لے جاتا ہوں تو ابھی صحیح میرے سے پہنچا نہیں جا رہا ہے یہ تو اب یہ اصل میں لائن نمبر سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک ہی لائن ہے تو اس کو میں سیو کرتا ہوں اور اب اس کو پلے بٹن پر کلک کرتا ہوں رن کرتا ہوں تو اس کو ہم آپ کو پتا ہے کہ ہم ان ایپ ہی اس کو رن کرتے ہیں اور اس میں جو بھی وہ ٹیکس اس کے اسکوٹیشن کے اندر تھا ایز ایز وہ لکھا ہوا آ گیا ہے تو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہاں پہ جو سپیسنگ ہے جیسے یہاں پہ ہم نے انٹر دو دفعہ پریس کر دیا ہے اور اسی طرح جو کلوزنگ ہے اس کو بھی ہم دو دفعہ پریس کر دیا ہے اور سپیسز یہاں پہ دے دی ہیں اور سپیسز ادھر بھی دے دی ہیں سپیسز اس کے شروع میں بھی ادھر ادھر دے دی ہیں اس کو پھر سیف کرتے ہیں اور اس کو رن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو آوٹ پوٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں آرہا تو اس کو ہم بولتے ہیں وائٹ سپیسز تو اس میں بلکہ یہ میرے سے کچھ ایکسٹر کچھ لکھا گیا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں جی وائٹ سپیسز تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آپ دیکھیں وائٹ سپیسز اگر میں یہاں پہ بیچ میں ڈالوں ڈاکومنٹ بیچ میں لکھا ہوا ہے اس کو بیچ میں ڈال دو تو یہ پورا کی ورڈ ہی پورا نہیں ہوگا اوبجیکٹ ہے بلکہ یہ تو تو سپیسنگ کا اس حساب سے خیال رکھنا ہے تو جنرلی ہم عموماً جو ہم وہ ہے وہ سپیسز اس طرح ہی دیتے ہیں ٹیگ تین لائنوں میں یہ لکھتے ہیں اگر یہ ایک لائن کا کوڈ ہے تو تو یہ والی سپیسز یہ بھی میں ختم کر دیتا ہوں اور یہ سکرپٹ کو بھی سپیسز ختم کر کے واپس تو اس طرح چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرائی بندہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے یہ چیزیں اس طرح آپ کو رن کرنی چاہیے اس طرح مختلف چیزیں جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو آپ خود سے لکھ کے ٹرائی کریں اور دیکھ لیں جس طرح دیکھیں ڈاکومنٹ کا میں نے آپ سے کہا ہے یہاں پہ میں نے سپیس دے دی اس کو سیف کیا پیسے ذہن میں دیکھے خیال آتا ہے نے کیا ہوگا رن کیا تو ہمیں کچھ نو کچھ پتہ لائے جائے گا تو آوٹپوٹ نہیں آئی تو اس سے ہمیں پتہ لائے رہا ہے کہ کچھ گر بڑھ ہے اور یہاں پہ یہ کنسول ہے تو اس پٹن پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ کنسول میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ایشو ہے ٹھیک ہے تو یہ بتا رہا جی ان کاٹ سینٹکس ایرر ان ایکسپیکٹڈ ایڈنٹی فائر یعنی جو وہ سٹرنگ لکھا ہوا ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کو آوٹپوٹ ہم کلوز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا غلطی کیا تو یہ ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اسی طرح رائٹ میں ادھر ہم سپیس ڈال دیتے ہیں تو بھی یہ نہیں چلے گا ممکن ہے سیم اسی طرح کا ایرر دے یا اس سے ملتا جب تا کچھ ایرر دے دے ٹھیک کہ آوٹپوٹ نہیں آئی ہے یہ کنسول والا بٹن یہاں پہ آئے اور سیمیلر اسی طرح اس نے ایرر دے دیا تو اس طرح کی چیزیں ٹرائی کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکومنٹ اور رائٹ کے درمیان آپ سپیسز دیں گے تو ایشو بنے گا تو یہاں پہ جو سپیس ہے میرے خیال سے یہاں پہ ایشو نہیں آئے گا بہرحال آتا ہے تو یہ چیز بھی کنفرم ہو جائے گی اس کو ہم رن کرتے ہیں تو میرا اندازہ ٹھیک تھا اور کنسول پہ بھی ہم نے دیکھا اس میں کوئی ایشو یہ نہیں شو کرا تو کنسول یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اگر جب جاوا سکرپٹ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اس میں کوئی ایشو ہے تو وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ کنسول کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ آپ وہیں پہ ڈائریکٹ اس پہ جس طرح کمانڈ پرامٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ کے پاس پرامٹ ہے یہاں پہ ڈائریکٹ بھی آپ کچھ لکھ کے چیک کر سکتے ہیں جیسے میں وہی سٹیٹمنٹ جو لکھی ہوئی ہے اس کو یہاں پہ اگر میں لکھ دوں ڈی او سی یو ڈاکومنٹ ڈاٹ دیکھیں اس پیس اس نے ڈالی تھی میں نے خود ہی ختم کر دی ہے حالانکہ میرے خواہل اس پیس کا فرق نہیں پڑتا تو یہاں پہ پرینٹسیز اور بلکہ میں اس کو پورا لکھ کی کلوز کروں اور سنگل کوٹ کے اندر ہم اوکے لکھ دیتے ہیں اور سنگل کوٹ اور یہ بریکٹ کلوز تو اس کو اب میں انٹر کی بریس کرتا ہوں اس کی تو یہ دیکھیں وہاں پہ اوکے لکھا ہوا آ گیا ہے تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں تو اس طرح یہاں پہ سپیس میں ختم کر دیتا ہوں یہ والی اور آگے ڈاٹ کے بعد سپیس دے دیتا ہوں تو میرے خیال سے یہاں پہ بھی اس چیز پہ بھی کوئی اشیو نہیں آئے گا اب میں اس کو سیف کر کے پھر رن کرتا ہوں یا ایک دفعہ میں سیف کیے بغیر بھی رن کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ ڈایریکٹ بھی آوٹپٹ دیتا ہے کہ نہیں تو یہ دے رہا ہے آوٹپٹ اور کنسول میں بھی کوئی اس نے ایرر نہیں دیا لیکن یہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو سا 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 سیف کرتے رہیں لیکن ہم یہاں پہ دیکھیں سپیس ادھر مطلب ہم دے سکتے ہیں یہ ڈاٹ سے دائیں بائیں ایک سپیس دو بھی دے سکتے ہیں ڈاکومنٹ کے شروع میں جتنی مرضی سپیس از دیں اسی طرح ڈاٹ سے پہلے ڈاٹ کے بعد اور یہ جو پرنتزز ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں دو تین یہ میں نے سپیس از دے دی ہیں اس کو سیف کر کے رن کیا ان ایپ تو سیم آوٹپٹ آ رہی ہے کوئی ایشو نہیں لیکن ہم یہ خود فالتو سپیس از نہیں دیتے کہ یہ پڑھنا پھر مشکل ہو جائے گا بعض جگہ پہ ہم سپیس از دیتے ہیں بعض جگہ پہ نہیں دیتے اسی طرح پرنتزز کے بعد بھی آپ سپیس از جتنی مرضی دے دیں اب میں دیکھ ٹرائی نہیں کرتا ہوں اور اسی طرح پرنتزز جو کلوز ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی آپ جتنی مرضی سپیس از دے دیں اچھا اچھا ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جو پیج کی آؤٹپٹ ہے اس کا فلو کیا ہے اس کا فلو ہے لیف ٹو رائٹ اور ٹاپ ٹو بٹم یعنی اب دیکھیں جو پہلا ہم نے کریکٹر لکھا ہے وہ ٹاپ پیج کے ٹاپ وائٹ ایریہ یہ پیج کا ہے ٹاپ لیفٹ پہ آیا ہے دوسرا کریکٹر اس کے رائٹ پہ آیا ہے اسی طرح یہ باقی رائٹ سائٹ پہ کریکٹرز آتے رہیں گے اگر یہ سکرین کی ویٹ سے زیادہ کہ ہوں گے تو یہ آٹومیٹیکلی نچلی لائن پہ آ جائیں گے تو وہ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح نیکس لائن پہ اگر آنا ہے تو وہ کیسے ہم خود سے اگر آنا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں بعد میں تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو میں کم سے کم کی ورڈز بتاؤں جاوا سکرپٹ کے تاکہ آپ کے سیکھنا جو ہے وہ آپ کے لئے آسان ہو اور پھر میری کوشش ہوگی کہ زیادہ چیزیں پروگرامنگ کی سکھاؤں تو اس میں کوئی چیزی طرح کہ یہ سپیسنگ وغیرہ جو ایشو ہے نئے بندوں کے لئے یہ چیزیں ان کے لئے نہیں ہوتی ہیں مشکل بھی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میرا فوکس یہ ہے کہ یہ چیزیں میں آپ کی کلیر کر دوں تو سپیسز یہاں پہ دیکھ کے بھی میں آپ کو ویسے دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کے وہ دل میں یہ چیز نہ رہ کے اور اس کو میں سیف کر کے رن کرتا ہوں ان ایپی رن کرتا ہوں تو سیم آؤٹ پوٹ اسیوز می تو واپس اس کو میں اصل حالت میں لے آتا ہوں فالتو جو سپیسز ہیں اچھا ابھی آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اب میں یہاں پہ اگر سپیسز دیتا ہوں یہ ہیلو ورڈ ہیلو کے اندر اور اس جگہ پہ تو یہ پھر سپیسز ایسے ہی آئیں گی ٹھیک ہے کوٹیشن کے اندر جو ہم ٹیکس لکھتے ہیں وہ عموماً ویسا ہی آتا ہے تو یہ ابھی آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں جس طرح آپ دیکھیں ہیل لو یہ بیچ میں سپیسز آگئی ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں ایک چیز اب یہ نوٹ کریں کہ اس میں اب میں چاہتا ہوں زیادہ سپیسز آئیں تو یہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ سپیسز آئیں گی لیکن اصل میں ایسے نہیں ہوگا اب اس میں تھوڑا سا مطلب دوسری اگر لینگوجیز کی آپ بات کریں تو اس میں آپ کو سپیسز اگر دیتے تو سپیسز آتی لیکن یہاں پہ جاوہ سکرپٹ کیونکہ ہم ڈاکومنٹ جو ہے اس پہ رائٹ کر رہے ہیں ڈاکومنٹ سے مطلب جو ڈاکومنٹ ہے تو ڈاکومنٹ میں جب آپ بہت ساری بھی سپیسز دیں اس طرح سٹرنگ کے اندر بھی تو وہ پھر بھی اس کو ایک سپیسز کے طور پہ لیتا ہے تو یہ چیز آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں یا اس کو نوٹ کر لیں اب یہاں پہ ایک سپیسز کے بھی زیادہ میں نے دے دی ہیں سیف کر کے رن کرتا ہوں تو تب بھی وہاں پہ ایک سپیسز آئی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں چونکہ آپ کو پروگرامنگ کرنی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے پکی ذہن میں رکھنی ہے تو یہ میں اس پہ ٹو اور تھری بھی ختم کر دیتا ہوں اس وقت ہم نے یہ ویسی سیکھنے کے لئے لکھا تھا تو سپیسز اگر بیچ میں دینی ہے تو اس کے کچھ طریقے ہیں ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں اس کے کچھ کوڈ ہیں وہ پھر آگے ہم آگے لیکچرز میں دیکھ لیں گے کیونکہ میں یہ چاہر ہوں کہ شروع والے لیکچرز سمپل ہوں بتانا یہ مقصود ہے کہ اس طرح سپیسز یہاں پہ دینے سے ادھر سپیسز آوٹپوٹ میں نہیں آئیں گے اس کے لئے کیورڈ ہم یوز کرنا پڑے گا یا کچھ طریقے ہیں اس سے ہو سکتا ہے لیکن ابھی ہم کیونکہ سمپل رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے تو آپ کو صرف بتانے کے لئے یہ سپیسنگ والی چیز سمجھا رہا ہوں اچھا ابھی میں آپ کو جو ویٹھ والی میں نے بات بتائی ہے اس کو ہم کرتے ہیں اس کے لئے میں یہ کرتا ہوں کہ کیونکہ تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جائے گا کیونکہ اس کی سکرین موبائل کی سکرین ویٹھ چھوٹی ہوتی ہے یہی ہم کمپیوٹر پر پروگرام رن کریں گے تو وہاں پہ ٹیکس آ جائے گا تو اس میں میں ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن اور ٹین کے لئے میں اے لکھ دیتا ہوں تو اب یہ ہمارے پاس دس کریکٹرز آ گیا اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں اور یہیں پہ میں اس کو پیسٹ کے لئے ان میں سے کوئی شاید ہوگا لیکن دیکھ لیتا ہوں اس میں پیسٹ کے لئے کیا کی ورڈ ہے پیسٹ کے لئے جہاں پہ شارٹ کٹ تو نہیں ہے البتہ ان میں سے کوئی ممکنہ ہو سکتا ہے ایک تو کنٹرول زیڈ کا بتا رہا ہے سیو کا بھی کی ورڈ ہے اور پیسٹ کا بھی ہوگا کپی کر رہے ہیں چلیں میں ابھی یہاں سے پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہ ہمارے اسی طرح کرتے رہتے ہیں تقریباً میں سو دفعہ پیسٹ اس کو کر لیتا ہوں ابھی تو بیس ہو گیا ہے یہ تیس چالیس چاس ساٹھ ستر اسی نوے سو تو یہاں پہ سو کی اوپر میں بھی لکھ دیتا ہوں اپنی سہولت کے لیے اس کو میں نے سیف کیا اور اس کو اب ہم رن کرتے ہیں تو دیکھیں لائنز وہ تین ہی لے رہے خود اس کی جو ایڈیٹر ہے وہ خود ہی اس کو نیکس لائن پہ ٹیکس کو لے آتا ہے اور نئی لائن شروع نہیں کرتا ہے تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے نیکس لائن پہ خود ہی نہیں لے کیا ہے ویسے ہم جو کمپیوٹر پہ کرتے ہیں تو اس میں وہ خود ہی نیکس لائن پہ لے آتا ہے چلے صحیح ہے اس کو پھر ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ لینگویج کی آپ کے جو لیمیٹیشنز ہیں یا جو فیچرز ہیں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ جب آپ نے پروگرامنگ کرنی ہے تو پھر وہ کام ایسے ہی ہونا ہے تو ابھی میں آپ کو بلکہ ابھی میں آپ کو نہیں سکھاتا ہوں اور کچھ تو آج کی ویڈیو میں کیونکہ یہ لگ بگ بیس منٹ کی ہو جائے گی پچھلی ویڈیو بھی لمبی ہوگی تھی تو پھر کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز تھوڑی بنایا کریں لمبی زیادہ ہوتی ہے تو پھر سمجھنی مشکل ہو جاتی ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پھر سکھیں گے کہ اگر ایک سے زیادہ سپیسز دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے کون سا کی ویڈ ہم یوز کرتے ہیں اور نیکس لائن پہ جب کوڈ لکھنا ہے ٹیکس ڈسپلی کرانا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں اور اس طرح چھوٹی چھوٹی ہم چیزیں سیکھیں گے تو پھر جو صحیح پروگرامنگ کے جو کنسٹرکٹ ہیں پھر ان کو بھی سیکھنا شروع کر دیں گے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم